ایک صوفی کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دو یہ صاحبِ نزہد المجالس ہیں حضرتِ علامہ عبد الرحمن ابن عبدالسلام صفوری علیکم رحمت و برمزمان ارشاد فرماتے ہیں بڑا مختصر سا واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن جب اللہ والے کوئی بات بولتے ہیں تو اتنی گہرائی کے ساتھ بولتے ہیں جو دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے فرماتے ہیں ایک اللہ کا بندگی کر رہا تھا عبادت کر رہا تھا سہرہ میں ادھر سے ایک بھڑ سوار کو ذرا گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا بڑا قیمتی تھا گھوڑے پر بیٹھنے والے کا لباس بڑا قیمتی تھا جو گھوڑے کے ذین کا تھی لگام تھے یہ سارے قیمتی تھے اندازہ لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے اللہ کے نیک بندے نے کہا پھئیہ ذرا ٹھہر جا گھوڑے کو رو اور میرے دو تین سوالوں کا جواب دیتے اس نے جنگی سے گھوڑا روکا سوچا کہ گھوڑے بابا کو کوئی ضرورت ہوگی اس لیے اس نے مجھے ہی روکا ہے سہرہ میں جنگل میں روکنے کے بعد میں کہا بابا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو نیچے بیٹے بیٹے اللہ کا نیک بندہ پوچھتا ہے اے بھوڑے پر خرامہ خرامہ جانے والے ذرا یہ تو بتا دیں کہ تو ہے کون کون ہے تو اس نے کہا بابا مجھے دے جانتے کہ نہیں جانتا کہا میں بادشاہ وقت کا بڑا مقرب غلام ہوں بادشاہ وقت کا بڑا مقرب مصاحب ہوں اس کے ساتھ رہنے والا کہا بادشاہ وقت کے ساتھ کہا بادشاہ وقت کے ساتھ کیا ذنہ داری ہے تیری وزیر ہے نہیں دبیر ہے نہیں امیر ہے نہیں سبہ سالار نہیں خجانچی ہے نہیں ابھی تو کون سا وہ ہوتا تجھے اتنا بڑا مل گیا کہنے لگا میں وہ ہوں جو ان میں سے کوئی نہیں ہوتا کہا تو کیا ہے کہا نہ میں وزیر ہوں نہ دبیر نہ سبہ سالار میں وہ ہوں کہ مجھ پر بادشاہ проект میرے ہاتھوں میرے اس بادشاہ کو جب بھوک لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں میرے بادشاہ کو جب پیات لگتی ہے تو میں پیلاتا ہوں میرے بادشاہ کو جب آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اسے آرام کرنے کا موقع دیتا ہوں اور جب میرا بادشاہ آرام کرنے لگتا ہے تو میں اس کی فاضر کرتا ہوں اور جب وہ اکیلہ ہوتا ہے تو میں اس کا انیس بن جاتا ہوں اس کے تنہائی کو دور کرنے والا اس کا ساتھی بن جاتا ہوں اس کا مزاہب بن جاتا ہوں اللہ حوالے نے ایک تھنڈی سانس لی کہا وہ ہدا تو تیرا بڑا ہونچا ہے اس کے بدلے میں تیرا بادشاہ تجھے دیتا کیا ہے اس کے بدلے میں بات بڑی معمولی ہے لیکن نتیجہ بڑا بے مثال ہے اس لیے کہ ایک اللہ حوالے کا بیان بیا ہوا واقعہ ہے صحیح میں نزہت المجالیس نزہت المجالیس میں بیان فرماتے ہیں نمی سجی کے عظیم مبلغ اور عظیم صوفی کا نام ہے کہنے لگے کیا دیتا ہے تمہارا بادشاہ تمہیں کہا بابا بائٹ کے مسلح پہ عبادت کر رہے ہو اور دل و دماغ میں تمہارے ابھی دنیا بسی ہے ابھی تمہارے دل و دماغ میں دنیا ہے کہا پھر تیرا بادشاہ دیتا کیا ہے رہتا وہاں ہوں گھاتا وہاں ہوں سوتا وہاں ہوں میری زندگی بادشاہ کے ساتھ ہے مجھے بادشاہ سے دھن اور دولت نہیں چاہیے میرے ان کاموں کے بدلے میں میرا بادشاہ چوبیس گھنٹے میں تین مردبہ میری طرف مسکراہ کے دیکھ لیتا ہے میں نیاد ہو جاتا ہوں سبار اللہ اور محبت والے ہی یہ جانیں گے کہ محبوب کی محبت والی نظر کتنی قیمتی ہوتی ہے محبوب کے مسکراہت کتنی قیمتی ہوتی ہے یہ تو محبت کرنے والا جانے گا حقیقے مالا میں محبت کرنے والا جانے گا کہ محبت میں مسکراہت محبوب کی طرف سے اتنا اہم مقام رکھتی ہے کہنے لگا تو تو بڑا باکمال ہے کہ تیرا فلدان تیرا بادشاہ جیسے مردبہ محبت کی نظر سے تیری طرف دیکھتا ہے کہاں بالکل کہاں چاہے ایک بات اور بتاتے اگر تس سے کوتا ہی ہو جائے اگر تس سے غلطی ہو جائے اگر تس سے لاپرواہی ہو جائے اگر تس سے خطر ہو جائے تک تیرا بادشاہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے کہنے لگا کہ اس معاملے میں تو میرا بادشاہ بڑا سخت ہے بغیر صدا دیئے چھوڑتا ہی نہیں بغیر صدا دیئے چھوڑتا ہی نہیں اور وہ صدا اس لیے دیتا ہے تاکہ کار حکومت میں وہ دور نہ پڑھنے اس لیے صدا دیتا ہے اس لیے اس کے ملک میں کوئی جرمت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ والے نے اب ایک پھنڈی سی سانس کچی کہنے لگا بھئی پھر تیرے بادشاہ سے تو میرا ہی بادشاہ اچھا ہے تیرے بادشاہ سے تو میرا ہی بادشاہ اچھا ہے اتنا سنگے ہی بھٹے پڑھانے کپڑے میں وہ اللہ کا نیک بندہ مسلح دکھا کے سرے راہ بندگی کر رہا ہے اس کی یہ پوزیشن اور یہ بھوڑے پر جانے والا تم طرح سے اتنا اتنا کر کے چلنے والا بھوڑے کا سوار کہتا ہے بابا ہوش میں تو ہو کہاں بالکل ہوش میں ہو تیرے بادشاہ سے میرا بادشاہ لاکھ پونہ بہتر کتنے بہتر لاکھ پونہ کہاں بابا ہو کہاں بہتر مہنا پیتر تیرے بادشاہ سے میرا بادشاہ ہے پوچھا آپ کا بادشاہ کیسا ہے بابا کہہ تیرا بادشاہ وہ ہے جسے تو پھلاتا ہے اور میرا باشا وہ ہے جو مجھے پھلاتا ہے تیرا باشا وہ ہے جسے تو سولاتا ہے میرا باشا وہ ہے جو مجھے سولاتا ہے تو اپنے باشا کی حفاظت کرتا ہے میرا باشا میری حفاظت کرتا ہے تو اپنے باشا کو پھلاتا ہے اور میرا باشا مجھے پھلاتا ہے پھر اپنے باشا کو کون پھلاتا کہا میرا باشا ایسا نرالہ ہیں جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے سوتا نہیں سناتا ہے پینا نہیں پھراتا ہے اس کو حفادت کی کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے بندے کی حفادت کرتا ہے ہاں جو شمو سم صبحان اللہ صبحان اللہ اس کے تو ہوش اُڑ گئے کہ بابا کیا بوئے ہو کیا کوئی ایسا سلطان ایسا بادشاہ بھی ہے جو کھائے نہیں کھلائے بھی یہ نہیں پھلائے سویے نہیں そلائے اس کو خود وے حفادت کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا بادشاہ آپ کے کاموں سے جب خوش ہوتا ہے تو آپ کا بادشاہ آپ کو کیا دنیا کی بات نہیں کروں گا ورنہ وہ میرا بادشاہ کیا دیتا ہے وہ تجھے بتاتا ساری طائلات تو میرے بادشاہ میں دی ہے چاد کی ہوشنی میرا بادشاہ دیتا ہے سورج کی ہوشنی میرا بادشاہ دیتا ہے ساری طائلات اور دنیا میں پسنے والے سمتانوں کو تاد میرا بادشاہ دیتا ہے تاد میرا بادشاہ دیتا ہے لیکن بعد میں دنیا کے نہیں کروں گا تو نے بات محبت کے وصولوں پہ کیا میں بھی جواب محبت کے وصولوں پہ دھوا تیرا بادشاہ تیرے کاموں سے خوش ہوگی چوبیس گھنٹے میں تین مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو تو نحال ہو جاتا ہے میرا پادشاہ وہ ہے کہ اپنے گھنٹے پر اپنے گھنٹے پر جب نظر رحمت کرتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں تین سو سات مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے سبھار اللہ ایک بار آباز دو تو ستر مرتبہ جواب دیتا ہے سبھار اللہ ایک مرتبہ پگارو تو ستر مرتبہ جواب دیتا ہے کہا بابا اب سبر کا یارہ نہیں ہے آخری سوال پوچھتا ہوں میرا سلطان معمولی سے معمولی خطہ پر ہمیں زدادہ دیتا ہے آپ کے سلطان کا کیا حد ہے کہا وہ تیرا سلطان ہے جو حکومت میں فطور سے درتا ہے ایک خطہ معاف نہیں کرتا اور وہ میرا سلطان ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں زمین کے سروں کے برابر خطہ ہو آسمان کے تاروں کے برابر خطہ ہو تراتوں کے پتوں کے برابر خطہ ہو زمندہ کے تطروں کے برابر خطہ ہو اس کے بارکاہ میں آؤ ایک بار شرم سے آسو گیراؤ کہتو خطہ وہاں تو کہتا ہے خطہ سبحانہ 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 موسیقی